رحمت اللہ وبرکاتہ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاز خدہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ روہ ابو داود فی سننہی فی کتاب صلاح محزز سامین اکرام جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب نماز مکمل کریں گے تو آخری رکعت میں نماز کو ختم کرنے کے لیے نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نماز کو ختم نہیں کیا جائے گا نماز کو جب بھی مکمل کرنا ہے سلام پھر کر کے ہی مکمل کرنا ہے سلام پھرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم دی ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو سلام کیسے پھرنا چاہیے تو اس سلسلے میں سننے ابی داود کی روایت ہے سننے ابی داود کتاب الصلاح بابن فی السلام حدیث نمبر 996 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے پر اپنے دائیں جانب سلام پھرا کرتے تھے اور پھر بائیں جانب سلام پھرا کرتے تھے اور اس طرح سے سلام پھرتے تھے کہ یہ جو گال کی سفیدی ہے وہ پیچھے دکھتی تھی بالکل اس طرح سے پیچھے دکھنا ہے جو بازوں میں دائیں طرف آدمی ہیں اس کی طرف اور پھر بائیں طرف جو آدمی ہیں اس کے طرف سلام پھرنا ہے اور ان کو سلام کرنا ہے جیسا کہ ابھی حدیث انشاءاللہ اسی درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو آدمی سلام پھرتا ہے اپنے دائیں طرف والے آدمی کو جو اپنے بھائی مومن بھائی ان کو کرتا ہے سلام اور بائیں طرف جو مومن بھائی ان کو سلام کرنا ہے سامین اکرام تو اس سلسلے میں حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم کرتے ہوئے سلام پھرتے تو اپنے دائیں جانب سلام پھرتے بائیں جانب سلام پھرتے اس انداز میں پھرتے کہ گال کی سفیدی کو پیچھے دیکھا جاتا اور دائیں جانب سلام پھرتے ہوئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے اور بائیں جانب بھی سلام پھرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تو یہ جو السلام علیکم ورحمت اللہ یا پھر اگلی روایت میں آرا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دونوں طریقے ہیں اور اسی سے سلام مکمل ہوگا اسی سے نماز مکمل ہوگا دوسرے الفاظ سے نہیں یا کوئی دوسرا کام کرنے سے نہیں دیکھئے اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس روایت کو امام ابو داود نے اپنی سننے ابو داود کتاب السلام حدیث نمبر 997 پہ روایت کیا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب سلام پھرتے رائٹ سائیڈ میں تو کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بائیں جانب سلام پھرتے تو یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دائیں جانب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رائٹ سائیڈ میں اور بائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ سننے ابو داود کے جو ابھی نسخے چل رہے ہیں اس میں یہ بات پائی جاتی ہے لیکن سنے نبی دعوت کے کچھ اور بھی نسخے ہیں جو اہل علم کے درمیان ایک زمانے میں تھے اس میں دائیں طرف یعنی رائٹ سائد میں بھی سلام پھرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بائیں جانے بھی سلام پھرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں کہنا ثابت ہے جیسا کہ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی بلوغ المرام کے اندر بلوغ المرام من عدلت الاحکام ان کی حدیث کی کتاب ہے مختصر کتاب ہے اس میں نماز کے باب میں یہ روایت پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ بتلاتے ہیں کہ لیفٹ سائد میں بھی سلام پھریں گے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ثابت ہیں سامین اکرام جب سلام پھریں گے تو ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے ران پہ ہی رہنا چاہیے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ران پہ ہی رہنا چاہیے اور السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایسا نہیں کرنا ہے دیکھئے یہ سلسلے میں حدیث ہے اس حدیث کو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب السلاح کے اندر اور اسی روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنے نبی داود کتاب السلام حدیث نمبر 998 بابن فی السلام کے اندر روایت کیا ہے جابر بن سمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو سلام کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دائیں یعنی رائٹ سائج میں یا لیفٹ سائج میں اشارہ کرتے تھے یعنی کہتے ہیں نا کوئی دور جا رہا کیا کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا تو ویسے ہی جب ہم لوگ سلام پھیرتے تھے پہلے تو اگر رائٹ سائج میں پھیڑنا ہے تو رائٹ سائج میں بھی ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے لیفٹ سائج میں سلام پھیڑنا ہے تو لیفٹ سائج میں بھی اشارہ کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے تم اپنے ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ کرتے ہو ایسا نہیں کرو تم کو کیا ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہو تم کو کیا ہو گیا کہ رفعیدین کرتے ہو رفعیدین جو کہتے ہیں نا رفعیدین اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا حالانکہ رفعیدین کا جو اسطلاحی معنی ابھی لوگ سمجھتے ہیں رکو سے پہلے رفعیدین کرنا رکو کے بعد رفعیدین کرنا یا تکبیر پہلیمہ کے وقت رفعیدین کرنا لیکن رفعیدین کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھانا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا ازنابو خیلن شنسن یعنی تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو بالکل اس طرح سے اٹھا رہے ہو جیسے شرکش گھوڑا اپنے دن کو اٹھاتا ہے تمہارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ تم تشہد میں انگلی سے اس طرح سے اشارہ کرو اور دائیں طرف سلام پھیرو اور بائیں طرف سلام پھیرو ابھی اس حدیث کے فوراں بعد امام ابودعود نے حدیث نمبر 999 یعنی 990 پر 9 نمبر کی حدیث میں میعصر نام کے جو راوی ہوا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم نماز میں سلام پھیرتے ہو تو اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھاتے ہو ایسے ہاتھ کو اٹھاتے ہو ایسا نہیں کرو بلکہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو ران پر رکھنا ہے اور دائیں طرف جو تمہارے بھائی ہیں ان کو سلام کرنا ہے حدیث کے الفاظ ہیں دائیں طرف جو تمہارے بھائی ہیں رائٹ سائج میں ان کو سلام کرنا ہے اور بائیں طرف جو تمہارے بھائی ہیں ان کو سلام کرنا ہے تو اس حدیث سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ سلام کرنے میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ ہاتھ کو ران پہ ہی رہنے دینا ہے دائیں طرف جو ہمارے بھائی ہیں رائٹ سائج میں ان کو سلام کرنا ہے بائیں طرف جو ہمارے بھائیوں ان کو سلام کرنا ہے یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو میں تھوڑا ڈیٹیل کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا بس یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو بہت سارے احناف بھائی جو ہیں اور احناف علماء بہت سارے احناف علماء اس حدیث کو لاکر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رفع دن کرنا منع ہے تقریباً تمام محدثیں اس کی تھوڑی تشریح اس لیے کی ہے کہ بہت سارے جو احناف بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں رفع دن کرنا منع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ نماز میں ہاتھ کو ایسے کیوں اٹھاتے ہو کیوں رفع دن کرتے ہو جیسے شرکش گھوڑا اپنے دم کو اٹھاتا ہے ویسے تم لوگ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو بہت سارے حنفی بھائی بلکل کھلے دن سے اور کلیر الفاظ میں کہتے ہیں کہ دیکھو رفع دن یہاں پر منع آئے ایک دم کلیر بولتے ہیں اور ہمارے پاس بھی اس طرح کی دلیل آئی ہوئی ہے کہ دیکھئے اس حدیث میں رفع دن کرنا منع ہے لیکن آپ نے حدیث کو پورا دیکھا یہ حدیث رکو سے پہلے اور رکو کے بعد کے لئے نہیں ہے بلکہ سلام پھرنے کے وقت ہے یہی وجہ ہے کہ امام ابودعود نے بھی اور امام مسلم نے بھی اس کو سلام پھرنے کے بعد میں لائیا ہے رکو سے پہلے اور رکو کے بعد رفع دن کرنے کے بعد میں نہیں بلکہ سلام پھرنے کے بعد میں اور یہی حق ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہ بات بھی حق ہے کہ رفع دن کرنا رکو سے پہلے بھی رکو کے بعد بھی دو رکعت مکمل ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی طرح سے ثابت ہے جیسے سورج آسمان میں چمکتا ہوئے میں دیکھتا ہے اور جس طرح سے وہ حق ہے اس سے بھی بڑھ کر کے حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے بھی رفیدین کرتے تھے رکو کے بعد بھی رفیدین کرتے تھے اور تا حیات جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں ہو گئی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں رکو سے پہلے بھی اور رکو کے بعد بھی رفیدین کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والے ہی درس میں ہم رفع دین کے تعلق سے ایک تفصیلی اور چھوٹا درس مختصر آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جس میں انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے توفیق عنایت فرمائے آمین آمین